وہ چاہتے ہیں کہ جو عینی بہران ہے یہ مزید شدت اختیار کرے اور یہاں پر تباہی اور بربادی خدا نہ خواستہ پھیلے اور اپنی اناکی تسکین کے لیے اور صرف اقتدار کی حوص میں وہ تقریب حلف پرداری نہیں ہونے دے رہے ادالت اعلیہ کے آرڈر کے تحت وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے حوالے سے کوئی مزید کاروائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس آرڈر میں یہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کا حلف کروایا جائے منتخب وزیر اعلیٰ کا حلف کروایا جائے اب اس بات کو بھی تین دن ہو گئے جس طرح آئین کو پامال کیا گیا جس طرح قانون کو اور ذابطے کو پیرو تلے روندا گیا اسی طریقے سے ادالت اعلیہ کے واضح احکامات کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا اگر اس ملک کے اندر ادالتوں کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہوگا اور کچھ مقتدر شخصیات جس میں صدر پاکستان گورنر پنجاب جو کہ سبکدوش ہو چکے جن کے خلاف وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو سمری بھیجوا دی کہ ان کو ان کے عدے سے ہٹایا جائے وہ کس اخلاقی جواز یا قانونی جواز کے تحت گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں ہم پر امن لوگ ہیں ورنہ گورنر ہاؤس سے کسی کو نکالنا لاہور شہر میں بہت معمولی بات ہے مگر ہم قانون، ذابطے، عدلیہ کے احترام اور آئین کی بالا دستی پر کاربند ہیں اور کاربند رہیں گے اس آئین شکن گورنر نے چار دن کی گورنری پر اپنا ضمیر بیچا عمران خان کی اطاعت میں آئین کی پامالی کی آئین کو پیرو تلے روندہ اور صرف گورنر ہاؤس کی شان و شوکت کے لیے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے چار دن تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کہ میرے بھی نام کے ساتھ سابقا گورنر لگ جائے وہ آج بھی اپنی زد پر عڑا ہوا ہے مگر گورنر صاحب آپ کو تاریخ ایک بدترین کردار کے طور پر یاد کرے گی تاریخ میں آپ ایک آئین شکن کے طور پر جانے جائیں گے تاریخ میں سیاہ ترین اور آنکھ میں آپ کا نام لکھا جائے گا جب ان لوگوں کا ذکر ہوگا جنہوں نے اس ملک میں آئین توڑا قانون توڑا اور عدلیہ کے فیصلوں کیا احترام نہیں کیا تو آپ کا نام سر فیرست آئے گا یہ بہت افسوس ناکمر ہے کہ آپ نے حلف لیا کہ میں پاکستان کے آئین کا تحفظ کروں گا میں آپ پاکستان کے آئین کی پاسداری کروں گا میں پاکستان کے آئین کا دفاع کروں گا اور اس کے باوجود آپ نے آئین شکنی کی اور آئین کو پامال کیا کوئی بات نہیں آئین شکنی بھی کی اور عدالتی آرڈرز کو بھی ماننے سے انکار کیا ہم بطور محبت وطن پاکستانی بطور قانون کے طالب علم کے بطور قانون کو فالو کرنے والوں کے ہم آج دوبارہ عدالت میں موجود ہیں ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہم چاہتے تو کسی بھی آئینی عددار سے حلف لے سکتے تھے مگر ہم وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے ہمارا قانونی حق ہے آئینی حق ہے اسی لیے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں عدالت کا دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی بالا دستی اور آئین کا تحفظ وہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے اپنی اتدا رکھیں تو آج ایک درخواست دائر کرنے آئے ہیں کہ چوبیس دن ہو گئے صوبے میں کوئی حکومت نہیں ہے پانچ دن ہو گئے ہیں وزیراعظم نے صدر پاکستان کو ایک اڈوائز بھیجی ہے کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو کہا جائے کہ وہ یہ حلف لیں اور یہ اڈوائز اس دن گئی جس دن صدر پاکستان کی طرف سے وزیراعظم کو ختم حصول ہوا کہ مجھے ہائی کورٹ کا آرڈر مل گیا ہے میری رہنمائی کی جائے کہ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے جب صدر کا یہ ختم حصول ہوا اس کے جواب میں وزیراعظم پاکستان نے ایک اڈوائز بھیجی جمعہ والے دن کہ آپ ہفتے کو چار بجے صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کو کہیں کہ وہ حلف لیں اس اڈوائز جانے کے باوجود آج تیسرا دن ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی کل شام دوبارہ عدالت آلیہ کے احترام میں عدالت آلیہ کے آرڈرز کے تحت ایک اور ریمائنڈر بھیجا گیا صدر پاکستان کو کہ آپ کو ایک اڈوائز بھیجوائی گئی ہے کہ چیئرمن سینٹ سے ادلوایا جائے ہم اس کی یاد دہانی آپ کو کیے دیتے ہیں اور عدالتی آرڈر ساتھ لگا ہے کہ عدالت کی منشاہ کیا ہے اس کے باوجود عمل درامت نہیں ہوا اس لیے ہم عدالت میں یہ استضاء لے کر آئے ہیں کہ آئین کے تحت قانون کے تحت یہ توہین بنتی ہے اور ہمارا حق ہے کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں مگر یہ ہم مستقبل میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے توہین عدالت کی درخواست گورنر اور صدر پاکستان کی خلافت آپ کرنی ہے یاد رہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب بطور وزیراعظم ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا توہین عدالت کی درخواست کی اوپر اور میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آج جو ہم یہاں موجود ہیں ہم توہین عدالت کی درخواست ابھی نہیں دے رہے ہماری استعداہ یہ ہے کہ کیونکہ صدر پاکستان نے گورنر میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے انحراف کیا ہے انہوں نے عدالت کی آرڈرز کو ماننے سے انکار کیا ہے اس لیے جو وزیراعظم نے اڈوائیس بھیجی ہے صدر پاکستان کو اس کے تحت عدالت آلیا یہ احکامات چیئرمن سینٹ سادق سجرانی کو صادر فرمائے کہ وہ اس آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے حلف کا پروسس مکمل کرے